خطاب خطاب عباده الذین اصطفاء اما بعد فاعوذ بالله السبيع العليم من الشیطان الرجیم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتبقروه وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا لوگو اللہ پاک دے ایمان لیاؤ اللہ پاک دے رسول دے ایمان لیاؤ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی معاملت کرو اور پیارے پیغمبر لی صلاة والسلام دی تعظیم کرو اور صبوتِ شام اللہ پاک دیا تسبیع بیان کرو برادرانِ اسلام محترم سامین بزرگو دوستو موززات مکرمات میری ماؤں اور بہنوں سب تو پہلی تے گزارشیں ہیں میں اپنے مقررہ وقت اندر اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاناں گا انشاءاللہ اور ساتھی پریشان نہیں ہونا میں حاضری دیتی ہے تُساں احباب دے سامنے اپنے اسباق سنان دا موقع ملے آئے اندہ مطلب اے نہیں کہ والد صاحب دی آمد نہیں بلکہ اوگے پروگرام تگینے حجرے پروگرام تو واپسی انشاءاللہ اتھے تشریف لے آنگے اور بیان کرنگے انشاءاللہ ہون تُسی توجہ فرماؤ میری چند گزارشات تے غور فرمانا لفظِ رسول عربی زبان دا لفظِ رسول دا مان ہے کاسد جے کوئی مشین پہ بیٹھا ہے تین دی ایکو بان کر دیو ساتھی آواز دیو مسجد دا دیو سپیک رہاں دیو دیو اڈبلنگ بان کر دیو رسول دا مان ہے کاسد کاسد کنوں کہندے نے پیغام لے جان والے نے کاسد تیزیمہ داری کی ان دی ہے ان دا مالک ان جو پیغام دوے جتوں دا پیغام دوے جویں دا پیغام دوے جتوں پوچان دا آڈر دوے کاسد تیزیمہ داری اے وے اس پیغام نو اسے دران اس جگہ تے اسے ٹیم تے پوچان دے وے اے کاسد تیزیمہ داری تے کاسد تیزیم کاسد دا احترام حقیقت اندر اندے پی جن والے دا احترام اندہ ہے اور کاسد تی توہیم حقیقت اندر اندے پی جن والے دی توہیم اندیئے نبی آخر الزمان جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے کاسد نے اللہ دے رسول نے رسول اللہ علیہ السلام دی تعظیم حقیقت اندر آپ نے پی جن والے یعنی اللہ دی تعظیم اندیئے اور میرے پیغمبر دی توہیم حقیقت اندر اللہ دی توہیم ایسے واسطے اللہ نے قرآن لازل فرما دتا سورة الفتح 26 ماہ پارا بند کرندہ کیاں سی ڈبل کر دیتی تھے اندیئے کو بند کر دے اور آواز ساتھی حقوں توجہ فرمانا اللہ پاک قرآن پاک اندر ارشاد فرمان دینے فرمایا لی تؤمنو باللہ و رسوله وَتُو عَزِّرُوهُ وَتُو بَقِّرُوهُ وَتُو سَبِّحُوهُ وَتُو سَبِّحُوهُ لوگو میرے پیارے پیغمبر physician صلاح و السلام دی تازیم کرو پیارے پیغمبر دے احترام کرو یعنی اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر physician صلاح و السلام دی تازیم نو پیارے پیغمبر ے احترام نو فرض قرار دیتاい فرض قرار ددتا هے ہونے تھے سوالیں پیدا ہُندہایں کسب عضب تے کرنے پیغمبر دہ احترام تے کرنے سوالیں پیدا ہُندہایں ہونッ کرنا کس طرہائے؟ حضرات ایف انواب اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کئی مقامات تے پیغمبر لسلا تو بسلام دے احترام دے مختلف پہلو بیان فرمائے نے کئی کئی طریقے صلیقے سکھائے نے پیارے پیغمبر دے احترام دے عربی اندر دو الفاظ استعمال کیتے جاندے نے جنہوں کی سینوں اپنے والمخاطب کرنا ہوئے اپنے والمتوجہ کرنا ہوئے عموماً تو لفظاں دا استعمال کیتا جاندے ایک لفظ ہے راعینا دوسرا لفظ ہے اندرنا اینا دعا دا مانا تقریباً ملدہ جلدہ مانا کیے آساڑی گر سنے آجے ساڑے والمتوجہ کرے آجے ساڑے والنظر کرے آجے ساڑے الوے کی آجے آساڑی بات سنے آجے اے ہے اینا دا مانا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں پیارے پیغمبر لسلا تو بسلام اپنے والمتوجہ کرنا ہوں دا امو من اینا دفعنا دعا لفظ ہے چو ایک لفظ دا استعمال کر دے او کیڑا لفظ ہے لفظ راعینا صحابہ اکرام لفظ راعینا نال پی اپنے پیارے پیغمبر لسلا تو بسلام اپنے والمتوجہ کرنا کر دے لفظ راعینا دا استعمال کر دے صحابہ والنو بے کھو بے کی کئی منافعہ بے مانانو کمینے خبیصہ نوں موقع مل گیا کمینگی کرندہ خباست کرندہ موقع مل گیا کمینے یا لوگانو اپنی کمین کی کرندہ اپنی فطرت تو باز نائے کمین کی کرندہ موقع مل گیا ہونانے صحابہ والنو بے کھو بے کی جیدوں پیغمبر لسلا تو بسلام اپنے والمتوجہ کرنا ہوں دا متوجہ کرنا ہوں دا صحابہ والنو بے کھو بے کی یوں بے لفظ رائعنا دا استعمال کر دے لیکن اس لفظ دے ویچ اس لفظ دے ویچ تھوڑی جی خرابی پیدا کر لیندے چونکہ تسی جان دے و ایک لفظ دے ویچ زبر زیر زا فرق آ جائے تھے بڑی بڑی دور بات کو جان دیئے بڑا بفرق پیجام دے مانیندہ انہاں نے زبر زیر نہیں نکتہ نہیں بلکہ انہاں نے پورے حرف دا اضافہ کر دیتا پورے ایک لفظ دا اضافہ کر دیتا حرف دا اضافہ کر دیتا رائعنا عین تو بعد یادا اضافہ کر دیتا لفظ بن گیا رائعنا انہاں دا معنی بدل گیا معنی کی ہویا اوہ ساڑے یا نوکرا ساڑے یا غلاما نعوذ باللہ جدو نبی پاک علیہ السلام نو مخادر کر دیتا اپنے والمتوجہ کر دیتا اس طرح لفظ نو بگاڑ کے پڑ دے میرے پیغمبر علیہ السلام دیبِ عد بھی کر دے سونے پیغمبر علیہ السلام نو اینہاں جس کمین گیتا پتانے چلے یا سیابا اکرام نو پتانے چلے یا اللہ تعلیمون بے ذات سدھورے اللہ نو علم ہو گیا اللہ نو علمے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا یا ایوہاں لدین آمنوا لا تقولوا را عنا وقولوا نذرنا واسمعوا وللکافرین عذاب العلیم اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دیو پروانے ہو اندیو اندہ متبادل تو سی ارزر نہ استعمال کر لے یا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے اپنے پیارے پیغمبر دے احترام دے کیا طریقے کیا سلی کے سکھلارے نے کیا کمال طریقے اللہ پاک نے ا организ؛ اعلان فرما دیتا ہے حکم دے دیتا ہے لوگوں میںوں پیارے پیغمبر دیتاو ہی لفظان بی گوارا نہیں ہے سحا اللہ پاک دا فرمانا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام دے سمجھ آ رہی ہے آواز تو فرابلم تھی نہیں بن رہی چلو ماشاءاللہ میں نے محسوس ہو رہے ہیں جب میں نے محسوس ہو رہے ہیں شاید دوسرے انہوں ہی محسوس ہو رہے ہیں آواز کرنا چھ پیری گول گول ہو رہی ہے واہ دبلنگ ہے نا تو خیر بات کر رہے ہیں مستدرکی حاکیم اندر موجود ہے حضرت عبا میرے پیارے پیغمبر لے صلی اللہ و سلام دے پیارے چچا جان حضرت عباس سب قیبو رضی اللہ تعالی حضرت عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو کسے نے پوچھیا اے پیارے عباس جی اے تے دسوڑا تسی نبی پاکل اسلام نا لو بڑے ہو یا نبی پاک بوڑے نا لو بڑے نے اے تے ہون حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو اگر جواب دینے کہ میں بڑا سب میں بڑا ماں کوئی توہین تے بے ابھی والی گلتے نہیں سی کوئی حرج والی گلتے نہیں سی کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ نو باقی آتا رشتے اندر بڑے عمر اندر بڑے لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو بے لفظاں تو قرمان جاما حضرت عباس رضی اللہ نو نے جواب دیتا موتی بکھیر دیتے نے جناب عباس رضی اللہ تعالی نو نے فرمایا ہوا اکبر ملی وانا بھولی تو قبل ہوں حضرت عباس رضی اللہ نو نے فرمایا پیدا تے پہلا میں ہویا دنیا تے پہلا میں آیا لیکن وڈے میرے نالوں نبی پاک نے سبحان اللہ ایندہ نام جے عدب ایندہ نام جے احترام صحابہ اکرام بزبان لاہر مجمعین پیغمبر دے صحابہ دے پیغمبر اسلام دے بارے الفاظ بھی استعمال کر دیتے ایسے الفاظ استعمال کر دے جنہ اندر عدب پایا جاندہ ہے جنہ اندر احترام پایا جاندہ ہے بیرے پیغمبر دے بارے الفاظ چن چن کے استعمال کریا کر دے پیارے تو پیارے الفاظ استعمال کریا کر دے انہیں تو سانو بھی سبقہ سے لند ہے قرآن دیت آئیت چوہ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ نو دے سکول چوہ سانو بھی سبقہ سے لند ہے اپنے پیغمبر لے صلی اللہ وآسلام دے بارے جنہ اندر زیادہ تو زیادہ تب پایا جائے زیادہ تو زیادہ احترام پایا جائے زیادہ تو زیادہ تعظیم پائی جائے نسال سے تو عورتیں اسی کے نیا عام تو تیسی کہہ دے نیا پھلا بندے نے اے گل کہی پھلا نے انج آکھیا پھلا نے اے گل کہی لیکن جدو پیغمبر لے صلی اللہ وآسلام دی باری آ جائے پھر اس طرح نہیں کہنا پھر کی کہنا ہے میرے پیغمبر لے صلی اللہ وآسلام نے فرمایا میرے پیغمبر دا فرما نے پیارے پیغمبر لے صلی اللہ وآسلام نے ارشاد فرمایا اے لفظ استعمال کرنے نے کیونکہ انعام دعب و احترام زیادہ پایا جائے اسے طرح اسی کے نیا پھلا بندہ پھلا جگہ سے گیا نبی پاک علیہ السلام دی باری آ جائے نہیں نہیں میرے پیغمبر لے صلی اللہ وآسلام پھلا جگہ تشریف لے گئے الفاظ نوٹ کر دے جائے پھلنے نہیں نہیں اللہ نے فرق قرار دے جتا ہے پیغمبر دا عرب نبی پاک علیہ السلام پھلا جگہ تشریف لے گئے میرے پیغمبر لے صلی اللہ وآسلام پھلا جگہ تو تشریف لے آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ تشریف رکھی میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہوئے فلاں بغدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا انہیں عرض کی تھی میرے پیغمبر نے ارشاج فرمایا فلاں جگہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کھائی نہیں تناول فرمائی فلاں چیز پیتی نہیں بلکہ نوش فرمائی یعنی الفاظ اوہ استعمال کر لینے جنہاں اندر زیادہ تو زیادہ عدد پایا جائے زیادہ تو زیادہ احترام پایا جائے اے میں نہیں کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن ناظر فرما دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انذرنا واسمعو وللکافرین عذاب العلیم حضرہ انہیں تھے وابا کر لے وہ اپنے رابضہ اپنے پر اندر تحیہ کر لے وہ پیغمبر اسلام دے بارے جدو کوئی الفاظ استعمال کرنے نے تکیڑے کرنے نے بول کے زیادہ تکیڑے کرنے نے جنہاں اندر عدد پایا جائے احترام پایا جائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرہ آئیے ہوں دوسرا پیدو میرے پیغمبر اسلام دے عدد تا بودرا پہلو اللہ پا قرآن پاک اندر فرمائے دینے اللہ پاک اندر فرمائے دینے لوگو جی تو تو ستھا پیغمبر اسلام دی خدمت چہاری رون ہے میرے پیغمبر اسلام دی مجلس چہاری رون ہے میرے پیغمبر اسلام دی مجلس چہاری رون ہے توڑی آواز پیغمبر اسلام دی آواز تو اچھی نہیں نکلنی چاہیتی اللہ نے عدد سکھا دیتا عدد میں اندھی ایک بڑی آسان جی مثال دیا کرنا عدالت لگی ہو وے کمرہ عدالت اندر جاج صاحب موجود ہو جاج موجود ہو وے تیجے کوئی کمرہ عدالت اندر جاج دی موجود گی اندر رولا پا دے شور پا دے اچھی بولے تھے کی کہ اندھے نے انہیں تو انہیں عدالت کی تھی ہے کیس کرو اندھے تھے اندھر کرو انہوں جاج اندھی کی حیثیت اندھے کو لکھ کے علاقے در اختیار ہے اندھے کو لسوبے دا اختیار ہوئے گا ملک دا ہوئے گا میرے پیغمبر تے ہو جڑی پوری ایک کائنات دے رہبر بن کے کیوں انہوں نے ابھی عدب کیتا جائے اللہ پکنے تو اللہ پکنے حکم ارشاد فرما دیتا ہے ہن صحابہ اے کرام اللہ پک دا فرمانا تے میرے پیغمبر اسلام دے صحابہ دا مل لینا کمیں صحابہ صحابہ اے کرام نے عمل کر کے دکھایا کمیں عمل کر کے دکھایا آئی ایک مثال پیش کرا حد صحیح بخاری اندر موجود ہے حضرت عمر بن خطاب سب کیدو رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس آجت کریمہ دے نازلو جانتو بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جنہوں میں پیارے پیغمبر لے صلات و اسلام دے خدمت جہادی رن دے اتنی آہستہ بول دے اتنی آہستہ بول دے کہ کدھی کدھی میرے پیغمبر نو کچھ نہ پہندہ عمر کی کی آئی سبحان اللہ اتنا احترام حالانکہ تسیہ چاندے عمر بن خطاب عمر بن خطاب رضی اللہ نو بلند قوت والے بلند آواز والے بلند لہجے والے جناب عمر بن خطاب اور شخصیت جس رشتے جو عمر گزر جائے شیطان اور ماں چھڑتے بے عمر اور شخصیت نے بیٹھے مدینے جنے فارس دے بادشاہ عمر دا نام سن کے کم بھرے نے لیکن قربان جامعہ عمر جیدو پیغمبر دے خدمت جہازی رن دے اتنا احترام کر دے اتنا آہستہ بول دے کہ پیغمبر نو باز نکبہ پچھنا پئی اے احترام دا عالم اے پیغمبر دی تعظیم اے پیغمبر دا عدب لیکن افسوس در افسوس در افسوس آج کئی ظالمان یہ زبانہ دراز انڈیاں نے سمردے بارے جس عمردی کیفیتے پیغمبر دے خدمت جہازی روجہ آواز نہ نکلے اتنا احترام کر دے اے اوہ ظالموں اس شخصیت دے بارے تو اڈیاں زبانہ دراز انڈیاں نے تو اڈی اکل کے افسوس کیتا جا سکتا ہے تو انہوں سمجھایا جا سکتا ہے اللہ تو انہوں ہدا ہے نصیب فکمہ تو بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام کر دے اے سے بات اللہ پک نے نا بھی اگوہ یا قرآن درد دے دیتیانے اللہ پک نے فرمایا ان اللہ دین یغبون اصباتہم عند رسول اللہ اولائی اللہ 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 پک قرآن پک ارشاد فرما دے میرے پیغمبر صلاح سلام دے صحابہ سونے پیغمبر دے کوئی جیدو حاضروں دے نے پیارے پیغمبر لے سلام دے خدمت حاضروں دے نے اپنیاں آوازانو پست کر لیں دے نے اچھا نہیں بول دے یعنی احترام کر دے اللہ نے قرآن چاگوائی دے دیتی میرے پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دا احترام کر دے نے اگے پھر دوسری گوائی اولائی کللدی نمتعال اللہ قلوبہم لیتقوائی اللہ پاک برمان دے نے اللہ پاک انہیں پیغمبر دے صحابہ دے دلاندہ امتحان لے اینہ دے دلاندر احترام احترام اینہ دے دلاندر خلوس خلوس اینہ دے دلاندر پیغمبر دا عدب ادب اینہ دے دلاندر پیغمبر دے تعظیم تعظیم پیغمبر نل وفاداری کردینے دلوں کردینے پیغمبر نل جان ساری کردینے دلوں کردینے اللہ نوئی نمزی ایک وقت تو آنائے کئی ایسے آنگے جڑے اتوں میکالے تے وچوں میکالے ہونگے پیغمبر دے صحابہ دے بارے زبان دراز کرنگے اللہ نے قرآن ناغل فرما دتا لوگو اینا زبان دراز کرنگے والے ہاں تو متاثر نہیں ہونا میرے پیغمبر دے صحابہ پیغمبر نل پیغمبر نل جان ساری کردینے دلوں کردینے پیغمبر تی تعظیم کردینے دلوں کردینے اے گوائیاں اللہ نے ایمہ ہی نہیں دے دی تیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سہی بخاری اندر موجود ایک مرتبہ سفر جاری میرے پیغمبر صلی اللہ بھی سفر کردینے سفر جاری کافلہ چلدہ پی سونے پیغمبر صلی اللہ سلام دی سواری سب تو اگگے چل دی باقی لوگ دی سوار پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رو چکے جوان نے جوان جوان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سواری کئی مرتبہ تیز دوڑ دوڑ دی دوڑ دی پیارے پیغمبر صلی اللہ سلام دی سواری تو اگگے گزر جان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی تی نظر پہ گئی قربان جوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جناب عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے کول بنایا عبداللہ ادھر آئے عبداللہ ایک واری تی تیری سواری پیغمبر دی سواری تو اگگے چلی گئی ہون تیری سواری ہون اپنی سواری پیغمبر دی سواری تو اگگے نہ کریں کتاب بے عدبی نہ ہو جائے اتنا احترام اتنا عدب کر دے پیارے پیغمبر دی اسلام دا ایسے واسطے پھر میں بھی ایلان کرنا لوگو توڑے سامنے ایلان کرنا پیغمبر دا غلام نبی دا عدب ہو یا فرض ضروری جے عدب تھی ملدے لوگو قرب ہے زوری جے دل وچ رکھی اصا عقیدت پوری جے ای 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 کر دے آجام نہ سونے دا عدب کر لو جے جنتا نجام نہ سونے دا عدب کر لو دنیا تو آلہ لوگو بدر مونی رے آزم ای مام ساری دنیا دا پی رے پش رو نظیر سونا سراج مونی رے تری کر سول سا ہر نو سم جام نہ سونے دا عدب کر لو جے جنتا نجام نہ سونے دا عدب کر لو گون نل سونو سا ڈا کھلا ای لان غور نل سنو سا دا کھلا ای لان گستاخ رسول لوگو پکا بے ایمان گستاخ گستاخ رسول لوگو پکا بے ایمان گستاخ رسول لوگو پکا بے ایمان من یا نہ اس نے کوئی حدیث قرآن بلا حساب ان دو لوگو جوگو نل سو نل عدو کر لاؤ جے جن تانو جا من نل سو نل عدو کر لاؤ اللہ پک فرما دینے لکھ تو امنو باللہ و رسولی و تو عزیرو و تو وقیرو و تو سبیحو بکرتا و اصیلا حضراتوں آخری گزارش سنے آنے آخری گزارش بات ختم کران نبی پاک صل اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مقام و کرمہ چوہی حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے سونے پیغمبر لے صلی اللہ و سلام مدینہ بج داخلوں کو پہلے پیارے پیغمبر لے صلی اللہ و سلام مدینہ تو باریک چھوٹی جی بستی ہے بنو عمر بن اوقتہ محلہ سونے پیغمبر لے صلی اللہ و سلام نے اس بستی اندر اس پینڈ اندر ستاراں دن یا اکی دن چودہ دن یا اکی دن قیام فرمایا قیام فرمایا چودہ یا اکی دن گزرنتوں بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار قبیلے والے انہوں پیغام پیجے بنو نجار قبیلہ بنو نجار قبیلے والے قوم نے نبی پاک علیہ السلام دے دادے سردار عبد المطلب دے نان کی بعض مرتبہ نبی پاک علیہ السلام جبکہ میرے پیغمبر دے نان کے مکے داد کے بھی مکے تو بھات کر رہے ہیں نبی پاک علیہ وسلم نے بنو نجار قبیلے والے انہوں پیغام پیجے چونکہ لوگ شدت تل منتظیر سن میرے پیغمبر لی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبالی پیغمبر دے صحابہ دی محنت نال اللہ پاک نے اتھے بڑے لوگانو ہدایت نصیب فرمائی یہ بڑے لوگ مسلمان ہو چکے نے اور پیغمبر لی اسلام دی تشریف آوری دے پیغمبر لی اسلام دی آمد دے انتظار پے کر دے نے شدت نال انتظار کر دے پہنے بنو نجار قبیلے والے انہوں پیغام پیجے بنو نجار قبیلے والے تلواراں لے کیا جان دے نے میرے پیغمبر لی اسلام دے دائیں بھائیں اگے پیچھے ہو گئے نے پیارے پیغمبر لی اسلام دے اردگیت پیرا لگی ہے پیارے پیغمبر نو پروٹو کل دیتا جا رہے ہے پروٹو کل دیتا جا رہے ہے میرے پیغمبر لی صلاة و السلام ایسے پروٹو کل اندر ایسے پیرے اندر مدینہ منورہ دی طرف روا دوانے آخر کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اندر پہنچ جان دینے مدینہ اندر تشریف لے گئے نے پیارے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام دینہ اندر تشریف لے گئے نے لوگ شدت مل منتظر لوگ میرے پیغمبر دے استقبال وقت کراں تو بار آئے نے کراں چوبایا کے مدینہ چوبارا کے کھڑے نے اور تاں بچے کراں گیا چھتاں دے چڑھے پیارے پیغمبر دا استقبال کیتا جا رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتا جا رہے ہیں لوگ ترہ ترہ دے تحفے لے کے آئے نے ترہ ترہ دے تحفے لے کے آئے نے ہر بندہ خوشی دعظہر کر رہے ہیں پیارے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام نو تحفہ پیش کر رہے ہیں وہ نے تھیک نکتہ نوٹ فرما دے جایا جے پیارے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام نو تحفہ پیش کر دے پہنے سہا تحائف پیش کر دے پہنے تینار پر ہر بندے دی خواہش ہے کہ نبی پا کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرم دل تشریف فرما ہون میرے قرم دل تشریف لیان میرے قرم دل مقیم ہون ہر بندے دی خواہش ہے اس واسطے کوئی ایدرو آگیا کوئی ایدرو آگیا کسے نے نت بھر لئے کسے نے کیا اپرا ہو میں لکے جانا ہے اس طرح کوئی آوازہ دے دے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا رسول اللہ اس طرح آوازہ لگایا جا رہیانے کوئی دائیں بے آرہے ہیں دور لگا رہے ہیں اللہ پر کوئی طریقہ پسند نہیں آیا میرے رب نے قرآن نازل فرما دیتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوُولِ كَجَهْرِ بَاوِكُمْ لِبَاوِلْ عَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَلْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ پر قرآن نازل فرما دیتا لوگوں میرے پیغمبر لے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نئی پکارنا اس طرح نئی مخاطف کرنا جو میں تُس ہی آپ پسند رہے دوسرے نئو بلان دیو آپ پسند رہے دوسرے نئو پکار دیو میں اپنی زبان اندر بیان کرنا آپ پسند رہے دوسرے نئو کمیں مثال دے پورتے یا سلیمان یا عامر یا عادل اندر مانا اپنی زبان پنجابیج کرلو او یا عادل او رہی او سلمان تے نبی پاک علیہ السلام اس طرح بلانا نہیں اللہ نے منع فرما دیتا کیس طرح یا محمد کہہ کے یا محمد لا مانا میں یا سلیمان دی مثال دیکھ توٹے سم نے بیان کر دیتا ہے اس واسطے کو ذارش کر رہے ہیں اللہ پاک نے منع فرما دیتا کہ میرے پیغمبر لی صلی اللہ و سلام یا محمد کیا کے نہیں پکارنا کیوں کیونکہ یا محمد کیا کے پکارنا پیارے پیغمبر لی اسلام دا عدب نہیں ہے بے عدبی ہے بے عدبی ہے میں نہیں کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے تے قرآن پاک اندر این آنو یہ اس طرح بلان والے آنو پہ وکوف تا لقب بھی دیتا ہے اس تو اگے بھی جاؤ اللہ پاک فرما دے نے میں تو نو منع کر دیتا ہے پیارے پیغمبر لی صلی اللہ و سلام یا محمد کیا کے نہیں پکارنا جے تو تھی یا محمد کیا کے پکارے انت احبت و اعمالکم و انتم لا تشعرون میں اس عمل دی وجہ تو توڑیاں باقی نے کیا نوزایاتیں پرباد کر دوانگا کس وجہ تو جے تو ساں میرے پیغمبر اس طرح بولایا جب میں آپ پسندر ایک دوسرے نو بولان دیو کمیں یادہ لفظ بولتے کیا نام لگانا یعنی یا محمد یعنی اللہ پاک نے منع فرما دیتا ہے نال وعید سنائیے جے تسی میرے پیغمبر لی صلی اللہ و سلام اس طرح بولاؤ گے یا محمد کہو گے توڑے اعمال ضائع تے برباد کر دوانگا ان میرے چار پنچ میرے چار پنچ لفظاتیں غور کرے آجے اج ساڑے پائی ساڑے مسلمان پائی میری الفاظ مو کسے تے اٹیک نہ سمجھے آجے میں مشتر کا بات کرنے لگا ذرا تسی بھی غور کرے آجے اج ساڑے پائی دے تندر آکے کے دینے او نائی جائی اج ساڑے پیغمبر لی یا محمد کہنے سانو پیغمبر لی پیارے سانو پیغمبر لی عقیدتے سانو پیغمبر لی محبتے اسی پیغمبر تے عشق اندر آکے پیغمبر دے آشی کا پیغمبر لی محبت کر دیا ہویا او نائی جائی 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 پیغمبر تیتازی میں پیغمبر نے المحبت ہے تو جو مرضی کہی جا اللہ فرمان دینے پیغمبر نو یا محمد کیا کہ بھلائیں گا تیرے عملانوں ضائع تے برباد کرتا مانگا اس واسطے میری معدی بانا گزارشتی میری معدی بانا میرے بائی سارے میری باتیں بور فرمانا میں پہلے بھی عرض کیتا ہے مقصد کسی تے اٹیک کرنا نہیں مقصد اصلاح ہے ان اریدو اللہ الاصلاح اس واسطے گزارشتی گزارش ہے بھے کہ پیغمبر نو یا محمد کیا کہ اج تو بعد کبھی نہیں پیغمبر دے بار یا محمد کیا کہوں کیونکہ اللہ فرمانے فرما دیتا ہے پیغمبر دے بے عدبی ہے اور رال پھر اندی وعید بے سنا دیتی ہے انہیں دا مطلب اے وی نہیں ہے کئی لوگاں دینا عادت اندی اے میں گل پٹھی ریجنے حالانی مولوی آیا ہی کہا گیا نبی دا نائنی لینا حالانکہ میں ہی نہیں کہا میں جو بات کہہ رہے ہیں مہور کہہ رہے ہیں کہ نبی پولو یا محمد نہیں کہنا کیا ہوں سونے تا نام سونا مٹھا پھے آرائے زبانو آدھا یہ جس دم زبانو آدھا یہ ملدا درجہ نے آرائے زبانو آدھا یہ ملدا درجہ نے آرائے عدب تھی نام سونا لے کے یار آئے اللہ کریم کولو نیکیاں پاونا سونے دا عدب کرلو جے جنتانو جاونا سونے دا عدب کرلو جے جنتانو جاونا سونے دا عدب کرلو پر یا محمد کہنا بے عدبی بھاری جے پڑھوے کھو قرآن اکھے رب جبباری جے آکھ دے اینجی چیڑے اکل اونا دیماری جے عدب دا سب کسا سب نو سمجھاونا سونے دا عدب کرلو جے جنتانو جاونا سونے دا عدب کرلو سونے دا عدب کرلو اللہ عمل دی توفیق تا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين